عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا مذبان اسیف علیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پارک پیڈیا دوستو آج آپ کے ساتھ ایک اہم انفارمیشن شیئر کرنی تھی ایک اہم سیکرٹ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں کہ ہمارے ایریا جو کہ فاٹا ارگزی ایجنسی مامند ایجنسی کروم ایجنسی یا بجا اوڑ ایجنسی یا جتنی بھی ایجنسی آ رہی ہے جتنی بھی بیک وڈ جو علاقے آ رہے ہیں جو ابھی زم ہو گئے ہیں جتنی بھی بیک وڈ علاقے آ رہے ہیں ان کے جو ریزلٹ آ رہے ہیں میٹریک اور ایفی سی کے جو ریزلٹ آ رہے ہیں اس بان پر ویسے کالیج ان کا تو اتنا اچھا سسٹم نہیں ہے جو کالیج جس نے پڑھنا ہو وہ باہر آ جاتے ہیں کوئی اسلامباد کوئی کوہارٹ سٹی کوئی دوسرے ایریاز آ جاتے ہیں لیکن آج میں آپ کے سامنے وہ سچ رکھنا ہوں جو کہ مردان کی ایک لڑکی ہے اس کے نمبر آئے ہیں گیارہ سو میں سے گیارہ سو نمبر آئے ہیں اب یہ وہ سوچنے والی بات ہے اب میں یہ نہیں کہتا میں کسی پر تنقید نہیں کرتا کہ وہ اتنی لائق نہیں ہوگی کہ میں وہ نمبر نہیں لے سکتی لے سکتی ہے لیکن یہ قانون پہلی دفعہ بنے دنیا میں پہلی دفعہ ایسی ہوا ہے دنیا کسی جگہ کسی ملک میں بھی یہ نہیں ہوا ہے کہ کسی کے گیارہ سو میں سے گیارہ سو پورے نمبر آئے ہو پھر بھی حراج تحسینم دے دیتے ہیں کہ جو ہے نا لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ لوگ ابھی ان کے تنقید کر رہے ہیں کہ یہ کیسے اس کے نمبر اتنے گیارہ سو میں سے گیارہ سو نمبر آگئے کیونکہ قانون کس طرح تک تھا کہ ہمیں پہلے ٹیچروں نے کہا تھا کہ آپ کے نمبر صرف اور صرف ایک ہی سبجیکٹ میں آسکتے ہیں جس کا نام ہے میتس آپ کے میتس میں آپ کی پوری نمبر آسکتے ہیں باقی کسی بھی ایک سبجیکٹ میں آپ کی پوری نمبر نہیں آسکتے ہیں آپ کا آدھا نمبر آپ کا ایک نمبر کیوں نہ کٹے لیکن آپ کا نمبر کٹ جائے گا اور مردان کی دو تین لڑکے اور ہیں جس کے دو دو نمبر کم ہے باقی ان کی بھی پورے سے پورے نمبر آئے ہیں گیارہ سو میں سے گیارہ ان کی بھی سمجھیں کیونکہ دو تین نمبر ہی کم ہے ایک لڑکی ہے جس کے کندیل نام ہے جس کے پورے کی پورے نمبر آئے ہیں اب میں آپ کے اس کا خلاص ہے سامنے رکھتا ہوں اپنے ایریا کی میں بات کروں یہ جتنے بھی ہمارے فواتھا ہو گئے اور یہ ہمارے میں اپنے ایریا سمجھتا ہوں کیونکہ ہمارے پہتون لوگ رہتے ہیں میں ان کی بات اگر کروں ان کا میں سامنے رکھتا ہوں اگر یہ ویڈیو آپ باہر سے دیکھتے ہیں یا کوہرٹ سٹی سے دیکھتے ہیں یا باہر کسی علاقے سے دیکھتے ہیں اسلامبال لاہور کسی بھی جگہ سے آپ دیکھتے ہیں یہ میری ویڈیو تو آپ کو حیرانگی ہوگی یار آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ یار یہ کیسے ہوتے ہیں تو یہ نمبر یہ کیسے لے رہے ہیں میں آپ کو یہ بتاؤں نہ کہ کچھ میرے دوست جن کے نمبر آئے ہیں کوئی نو ساو پلس نمبر آئے ہیں اگر میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے جتنے نمبر آئے ہیں میں خود نمبر یونورسٹی کا سٹوڈنٹ ہوں کیونکہ انیورسٹی کا سافٹ اینجنیر ہوں کر رہا ہوں ابھی لیکن جب میرے نمبر جو میرے نمبر ایفی سی میں ہے اور میٹرک میں جتنے نمبر آئے تھے وہ میں دیکھ کے یا میں اپنے نمبر تو ابھی دیکھ بھی نہیں سکتا کیوں کہ ایسے لوگوں کے نمبر آئے ہیں کہ میرے پاس کونی ورڈ ہی نہیں ذہن میں میرے کوئی ورڈ ہی نہیں ہے کہ میں اس کے لئے کیا ورڈ ہی استعمال کروں میں یہ نہیں کہتا کہ میں لاکھ ہوں میں نالائک ہوں وہ بات بہت دور کی بات ہے صرف بہت بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یار کچھ ایسے لوگوں کے نمبر آئے ہیں کہ وہ اسکول ہی نہیں گئے کالج ہی نہیں گئے ہیں وہ انہوں نے اسکول کا شکل ہی نہیں دیکھا میں آپ کے یہ جو آخر میں آپ سے اہم قوشن سینڈ کرتا ہوں آپ کو چھے قوشن سینڈ کرتا ہوں ایک چھے قوشن جو ہے نا بیلو جی کے ہیں چھے قوشن جو ہے وہ فیزیس کے میں نے آپ لینک کیلئے تیار کی ہے وہ بھی بہت ہی ایسی قوشن تیار کی ہے اگر آپ سٹوڈنٹ ہے وہ سال کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یار میں کتنا لائک ہوں آپ یہ قوشن سال کریں اگر کسی کا باپ دیکھ رہے ہیں کسی کا ابو دیکھ رہے ہیں تو بیٹے سے پوچھیں یار یہ جو چھے قوشن ہے میں نے چھوٹے چھوٹے سے ایم سیکیوز ہی تیار کیا کیونکہ بڑے اگر کرنے تھے تو بڑے سے میں کسی قیبو جو ہے باہر ہوتے ہیں کسی کے کسی سٹوڈنٹ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا لیکن آپ یہ میں خیر میں آپ کو مل جائے گا کوشن مل جائے گا سکرین پر آپ کو مل جائے گی کوشن وہ آپ سکرین شورٹ لے لیں باقی میں آپ کا نمبر بھی اپنا دے دوں گا وٹس اپ کا اریں اللہ اب مجھے بتا سکتے ہیں یہ پلانی سیکیوز میں کونس آرہ ہیں پلانے میں کونس آرہیں ایم سیکیوز میں بیلو جی کی دے رہا ہوں ہاں ہاں کے dzieci ہے وہ بھی ایک جو چیم سیکیوز ہے وہ پہلے شیفٹر کیا ہے اور تینیل سیکیوز میں ہے بعدینیں کو بھی بتائے کہ ہر سبجیکٹ میں جو ہیں وہ آٹ اپ نو نو شیفٹر ہے لیکن میں نے صرف اور صرف پہلے چپٹر سے اور پانچویں چپٹر سے اٹھایا آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں کتنا پانی میں ہوں کتنا پانی میں نہیں یہ تو آپ کو خود جو دیکھنے والا ہیں جنہوں نے ہماری ریہ سے اگزیم دیا میں کسی بھی سنٹر کا نام نہیں لینا چاہتا میں کسی بھی بندے کا نام لینے نے چاہتا میں خود یہ ویڈیو میں پوسٹ کر رہا ہوں یہ آپ کو بھی پتا ہوگا یہ ویڈیو میں چار پانچ دن بعد پوسٹ کر رہا ہوں میں ادھر علاقے گیا ہوں میں ان کے پاس گیا تھا کہ میں ان سے انٹرویو لے لوں کہ یار سب کے نو ساس ہی اوپر نمبر ہے تو یہ میں انسو انٹرویو لے لوں کہ یار آپ لوگوں نے کوشش کیا ہے میں نے قسم سے یہ بھی بتایا کچھ دوستوں کو کہ آپ اتنا کہہ دو کہ ہم نے دن رات محنت کی ہے اور صرف میں نے مجھے ایک ویڈیو بنا کے دو دو منٹ کی ویڈیو بنا کے دو لیکن کسی میں اتنا دم نہیں تھا کہ کیمرے کے سامنے آ جائیں وہ بات کر سکیں اور بہت مشکل ہے اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں سٹوڈنٹ پہ بھی یہ نہیں کر رہا کہ سٹوڈنٹ جو ہے وہ نلائک ہے ہمارے یہ میں نے کتھن میں نہیں کہتا سٹوڈنٹ ہماری جان ہے اور ہمارا فیوچر ہے جب تک تیچر محنت نہیں کرائیں گے تب تک کوئی تبدیلی نہیں آسکتی میں آپ کو آنکھوں دیکھا حال بتا سکتا ہوں کہ ہمارے ایریا میں نام نہیں لینا چاہتا میں ہمارے ایریا میں ہمارے ایریا میں میں آپ کو پھر بھی کلیر کٹ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ایریا میں کرم ایجنسی بھی آ رہی ہے ہمارے ایریا میں ممند ایجنسی بھی آ رہی ہے جتنے بھی فارٹ ایجنسی ہے جتنے بھی بیک ورٹ جو پختون ہے وہ سارے میرے ایریا میں آ رہے ہیں میں اپنی ایریا سمجھتا ہوں کی پی کے کو بھی میں اپنی ایریا سمجھتا ہوں لیکن نو سو نمبر جائیں آپ نہ سوچیں کہ ہم نے تیر مارا ہے یہ آپ کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے کیونکہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک لڑکے نے اگزیم دیئے جس کے نو سو انتیس نمبر آئے ہیں اس نے ایک ٹیسٹ دیا ہے اس ٹیسٹ میں سو میں سے اس کے سترہ نمبر آئے ہیں آپ مجھے خود بتا دیں مجھے یہ بھی ہے بتائیں کہ یہ جو سترہ نمبر آئے ہیں یہ بھی توکے سے اس کے نمبر آئے ہیں کیونکہ یہ جو قویشن میں دے رہا ہوں اگر کسی نے ایک قویشن بھی سول کر کے دیا تو میں سمجھوں گا کہ اس کے قابلیت میں داد دیتا ہوں اس کے قابلیت کو اور ہے بھی قویشن میں نے پہلے بھی بتایا کہ کون کون سی چپٹر سے قویشن دیا ہے میں نے آپ کو دوسری بات میں ٹیچروں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ جو ٹیچر ہیں اتنے یا نرڈی ٹیچر بٹائے ہیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مجھے ایک دوست نے کہا تھا میں کسی پیپر پر اس کے ساتھ گیا تو ان کو پورا سٹیپ لر کر کے پیپر اندر جاتا تھا آٹھ سو روپے لے رہے تھے سنٹر کے کہ آپ آٹھ سو روپے دیں گے آپ دل مرضی ہے جو مرضی ہے نکل کرو جو مرضی آپ کی نکل کر آگئی ہے باہر سے سن رہے ہو تب پتا چلے گا کہ آپ اسلام آباد سے سن رہے ہو یا آپ لاہور سے سن رہے ہو تب آپ کو پتا چلے گا کہ بندے کو میں نے فیڈر بورٹ سے جب دیا ہے تو میں ایسی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا کسی کو کہ میں دیکھوں یار وہ کون سا ایم سیکیوز کر رہے ہے کون سا کوششن کر رہے ہے اتنا بھی سر اٹھانے کا بھی وہ ہمیں اجازت نہیں تھی ہماری ایریا میں آٹھ سو روپے پہ آٹھ سو روپے پہ پھر آپ کو بتا رہا ہوں آٹھ سو روپے پہ آٹھ سو روپے ہر بندہ دے گا تو اس کو فری آف کٹ جو ہے نا جتنا بھی کر سکتا ہے نکل کرو بوک لے جانے لے جاؤ محنت کریں گے تو کسی کا بھی دل نہیں کرے گا کہ وہ جو ہے نا نکل کریں گے میں ایک دوست نے مجھے کہا ہے کہ یار یہ میں ایک دن ایسا ہوا ہے پوچھا ہے میں سنٹر پہ مجھے انہوں نے بلایا تھا کہ میں ہمارا پیپر ہو رہا ہے تو تھوڑا سا محنت ہمارا کرو تو میں نے کہا ہے آپ لوگوں کو خود محنت کیوں نہیں کرتے آپ لوگوں کو پڑھا کیوں نہیں ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یار کچھ سبجک مجھے انہوں نے بتایا ہے کہ ان کا ٹیچر ہی آویلیبل نہیں ہے جب ہم نے کہا ہے کہ یار یہ ہمیں پڑھا ہو کیونکہ ابھی انگلیس میں جو سبجک ہے کنورٹ ہو گئے ہیں ان ٹیچروں کو بھی انگلیس نہیں آتا میں یہ ایجوکیشن جو ہے جتنا بھی ایجوکیشن ہوئے ہیں ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یار پلیز آپ ان کو ٹیچروں کو دیکھیں آپ ٹیچروں کو ٹرین کریں آپ ٹیچروں سے پوچھیں کہ ٹیچر کیسے ٹیچر ہے تنخواہیں ٹی اسی نوہے نوہے ایک لاکھ ہزار مل رہی ہے اس بندے نے مجھے بتائی ہے مجھے پتا ہے کنورٹ ہوں یہ بات ہے اس نے مجھے کہا ہے کہ کوئی ایک ٹیچر نہیں ہے جس ٹیچر سے منوں پوچھا ہے یہ سبجکٹ نہیں پڑھا ہے ٹبیٹ یہ نہیں پڑھا変 تو اس نے کہا ہے آپ تحریک ٹیچر نہیں آیا آپ لوگوں کا ٹیچر آپوائنٹ ہی نہیں ہوا اب تو کیسے مجھے پتا ہے کہ اپ آنٹ ہو گیا ٹیچر ان کا پھر وہ ٹیچر کا کچھ آتا نہیں ہے تو کیا بڑھائے گا بھئی میں پھر بھی اپنے علاقے والے سے معذرت کرتا ہوں کیونکہ میرے علاقے والے جب یہ ویڈیو دیکھتے ہیں تو یہ سمجھیں گے کہ یہ میرے ایریا کی بات بتا رہے ہیں اپنی ایریا کی بات میں اپنی ایریا کی بات کتن بھی اپنی ایریا کی بات اکیلے نہیں کر رہا ہوں کر رہا ہوں اپنی ایریا کی بات اپنی ایریا کی بات میں کروں گا پھر بھی کروں گا لیکن یہ میں دوسری ایریا کے بھی یہی حال ہے یہ جو گیارہ سو نمبر آئے ہیں یہ بھی یہی حال ہے ان کا بھی یہی حال ہے ان کا بھی یہی چلتا رہا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ گیارہ سو میں سے گیارہ سو نمبر آ جائیں کر اب پھر بھی شک ہے میں آپ کو اچھے چٹیچروں کے ساتھ ملا سکتا ہوں کہ ان سے میں انٹرویو کر سکتا ہوں کہ بھئی آپ کسی بھی سبجیکٹ میں میٹس کے علاوہ کسی بھی پوری نمبر نہیں آسکتے لیکن پھر بھی نمبر آئے ہیں پھر بھی ہماری طرح سے مبارک ہو ان کو گیارہ سو نمبر مبارک ہو اور میں پھر بھی یہی چاہتا ہوں کہ پورے پاکستان ایسے ہو پورے پاکستان کے ایسے نمبر ہو جو اس دفعہ ہیں یہ نمبر اس دفعہ جو ہے نا کرونا کی وجہ سے متاثر بنائے ہیں پورے ایجوکیشن ہی متاثر ہوئے ہیں پھر نمبر دڑا دڑ نمبر آئے ہیں ایسے نمبر آئے ہیں کہ کچھ کہہ نہیں سکتا یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو اس کو ضرور آپ کو لیں آل پہ آپ کو لیں آل پہ آپ بل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری نیو ویڈیو کے اپڈیٹ مل سکتے ہیں میں آپ کو پھر بھی اپنی سٹوڈنٹ جو جتنی بھی سٹوڈنٹ ہے پھر اورگزہ ایجنسی کی سٹوڈنٹ کورم ایجنسی کی سٹوڈنٹ بجاور ماماند اسے میں پھر بھی یہ مجھے تو توقع ہے کہ میرا چینل وہ سبسکرائب کریں گے ضرور سبسکرائب کریں گے میں زیادہ تر سٹوڈنٹ کو سپورٹ کرتا ہوں میں زیادہ تر سٹوڈنٹ کو سپورٹ کرتا ہوں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ